غوث پاک فرماتے ہیں تین سال میں نے کچھ نہیں کھایا پیا تین سال کے بعد خضر علیہ السلام دو روغنی روٹیاں جس کو آپ پراتھا کہتے ہیں یا شیرمال کہتے ہیں دو روغنی روٹیاں اور دودھ کا پیالہ لے کر آئے اور مجھے کہا کہ کھاؤ تو غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا میں نے اللہ کے لئے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے تو خضر علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ ہی نے بیجا ہے اللہ ہی نے بیجا ہے تو غوث پاک نے فرمایا اگر رب نے بھیجا تو وہ کہے گا تو کھاؤں گا غیب سے آواز آتی تھی ہے عبدالقادر تجھے میرے حق کی قسم کھا تجھے میرے حق کی قسم پی تو اللہ تعالی نے عالم ارواح میں انبیاء سے ایک سپیشل اہد لیا تھا جس طرح باقی انسانوں سے لیا انبیاء سے سپیشل چونکہ وہ دنیا پہ اللہ کے نمائندہ بننے والے تھے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّينَ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے یہ اہد لیا تھا لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَا کہ جب کبھی میں تمہیں دوں گا کتاب اور حکمت یعنی کتاب اور حکمت یعنی پیغمبر بنا کے دنیا میں بھیجوں ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ اور تمہاری مجودگی میں اگر کوئی اور رسول آ جائے جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہو اللہ کی طرف سے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ تو تمہارے پر یہ لازم ہے کہ تم نے اس پیغمبر کی ضرور مدد کرنی ہے اور اس پیغمبر کے اوپر ایمان بھی لے کے آنا ہے اور اس کی پریکٹیکل مثال سیدنا یحیٰ بن زکریہ نے تصدیق کی عیسیٰ ابن مریم کی دونوں ایک وقت میں ہیں اسی کے تعد میں صوفیاء کو یہ فکی دیتا ہوں کہ حضرت خضیر تو تم کہتے وہ پہلے سے موجود تھے حضرت خضیر کہتے ہیں یہ آج تک زندہ ہے آج جیتے تھے چھاڑ دیو حضور کے زمانے میں تھے جی تھے تو جب نبی الاسلام نے دعوی نبوت کیا تو سب سے پہلے تو خضیر کو آکے ان کی دعوت قبول کرنی چاہیے تھی کیونکہ آیا ہے کہ جب میں تمہیں پیغمبر بنا کے بھیجوں اور کوئی اور پیغمبر آئے تو تم نے اس کو ویلکم کہنا ہے تو حضرت خضیر نے کہاں پہ خضیر اردو میں مولتے ہیں اس لفظ خضیر ہے خضیر دعات کے ساتھ یہ کوئی ضعی فروایت دکھائیں کہ حضرت خضیر حضور کے پاس آتے ہیں اور کہ یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لائے ہوں جبریل کا تو آتا ہے انسانی شکل میں آئے ہیں خضیر کا کہیں پہ آتا ہے تو جالی سارا کام بنا ہے وہ خضیر موسیٰ کے زمانے میں تھا وہ فرشتہ تھا پیغمبر تھا واللہ عالم وہ ایک واقعہ رپورٹ ہویا تو اگر وہ تھے اور رسول اللہ کو انہوں نے ویلکم نہیں کیا تو وہ اپنی نبوہ سے آت دو بیٹھیں آگے آ جائے گا کہ اگر کوئی میرا پیغمبر آیا اور تم نے اس پہ ایمان نہ لائے اور یہ اہد توڑ دیا تو تم فاسق ہو جاؤ گے تو یہ خضیر کو فاسق کروانا چاہتے ہیں اچھا خضیر بھی ان کا خضیر وہ اتنا اشار ہے حضور کے زمانے میں غائب غزوہ بدر میں غائب اہد میں غائب قادسیہ یرموگ میں غائب باز یہ آگے بابینوں پر ملتا ہے وہ بیسیکلی شیطان ہے جو انسانی شکل میں ان کو ملتا ہے میں نے خضیر کے اوپر پورا لیکچر دی ہے اور اس کا طریقہ ہے جس کو آگے ملتا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑے غائب نہ ہو جہے مجھے آگے پکڑ لیں اور لوہوں کے غائب بھی ہوئے ہیں خضیر پریکٹیکلی یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے تو اس آیت سے میں نے ڈڈیکٹ کیا تھا کہ وہ پھر اگر خضیر تھے بھی پھر کی طرف چلے گئے پھر انہوں نے اس کا حال نکالا وہ کہتا ہے نہیں یہ خضیر تو پیغمبر ہے ہی نہیں تھا وہ تو اللہ کا ولی تھا ہم کہتے ہیں قائم رہنا ہے اس بات پہ بھی یہ تو اس سے بڑا خطرناک کھیل کھیل رہے ہو تو کیا کوئی ولی کسی پیغمبر کا استاد ہو سکتا ہے کہتا ہے نہیں جی توبہ 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 تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استاد نہیں ہے خضیر قرآن میں جو واقع ہے اور بخاری موسیٰ میں پوری ڈیٹیل ہے میں نے اس میں ویڈیو بھی قصہ موسیٰ اور خضر ریکارڈ کروای ہے اس میں حضرت خضیر کہتے ہیں کہ اے موسیٰ اللہ نے بعض علوم آپ کو ایسے سکھائے ہیں جو مجھے نہیں سکھائے اور بعض علوم مجھے ایسے سکھائے ہیں جو آپ کو نہیں سکھائے تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں آپ سے وہی تو سکھنے آئے ہوں تو مجھے بتائیں اگر کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر نے جا کے بابوں سے سیکھنا ہے تو اس نے تصوف کی لین پر کہہ چڑھنا ہے ایمان سے تو آدھو بیٹھا کیونکہ دنیا میں اللہ کے رپریزنٹیٹیو کون ہے پیغمبر یہ بابوں کے پاس بیجتے ہیں کبھی گوشت مانگنے کے لیے انسانی سب جھوٹ ہے یہ مسلمی مولانا روم میں سارا کے سارا گاندھ لکھا ہوا ہے اور وہ واقعات بیان کر رہے ہیں اور اتنے مزے لے لے کے وہ واقعات سناتے ہیں وہ جب پھر ہم اس کی انجیننگ کرتے ہیں تو اس طرح کر کے بیٹھ جاتے ہیں یہ کیا ہو گیا کہ بھئی یار یہ بات ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ کی عقل کام کرتی ہے کہ اس طرح ہوگا تو یہاں پہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ پھر نبوت چھن جائے گی اس بندے کی جو پھر جس کی موجودگی میں کوئی اور پیغمبر آیا اور وہ اس پہ ایمان نہ آیا اب وہ بات چل دیئے تمام پیغمبروں کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پہ میرا بھاری زمہ اٹھاتے ہو اس بات کے اوپر کہ تم نبی ہو اور تمہاری موجودگی میں کوئی اور نبی آئے تو تم نے اس پہ بھی ایمان لانا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرنی ہے تمام پیغمبروں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم آپ کی بات اے اللہ مانیں گے قَالَ فَشْهَدُو اللہ نے فرمی سارے ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ کہ یہ تم نے اقرار میرے ساتھ کی ہے وَأَنَ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور میں بھی گواہوں میں شامل ہوں اللہ اکبر اللہ کہہ رہا ہے میں بھی گواہوں میں شامل ہوں کہ تم نے میرے ساتھ اہد کی ہے فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَالِك اب بھی اگر کوئی پھیرا نہ اس کے بعد فَأَلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ تو ایسے لوگ پھر فاسق ہوں گے تو ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ ایک پیغمبر کی موجودگی میں دوسرا پیغمبر آئے اور وہ اس کی مدد نہ کرے ورنہ اس کی نبوت گئی اس لیے میں کہتا ہوں خیزر کی نبوت بچالو اگر اس کو زندہ رکھنا ہے تو کہو کہ وہ حضور سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا ورنہ نبوت گئی اس کی یہ لوجیکل لیکن ان بچاروں کو نہ کوئی دین پتا اس لیے پھر الٹی میڈلی کے اوہ جی سارا دین کتابہ آئیت نہیں ہے کتے ہیں پھر اور کتابہ آئیت نہیں تھے پھر کتے ہیں سینے اس بھی نہیں رہا جی بریلیویاں تھے سینے چاہیے دیوبندیاں تھے سنیاں تھے کے شیعہ تھے سینے بھی تھے واقعاق نہیں حضور نے حجات الوضع پہ سینے چھوڑے تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جاروں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سننا تھے بہت اللہ کی کتابہ رکھا ہے